ہیلو فرینڈس این ویلکم بیک ٹو می چینل سو یہ ہے پارٹ ٹو آٹ ریویو کا اور یہاں پہ میں جو بھی ورکس رہ رہی تھی ان کا ریویو کروں گا سو یہ ورک آپ دیکھ رہے ہو کافی اچھی انہوں نے شیڈنگ کیا ہے ویدر وہ فیدرز ہو اور بوڈی کا جو سکن اور مسلز جو انہوں نے شیڈ کیا وہ بھی کافی اچھی ہے اور بیک گراؤنڈ بھی انہوں نے انکلوڈ کیا ہے سو کافی اچھی بات ہے اور کافی اچھی طرح سی انہوں نے شیڈ کیا ہے اور کلوڈس ویگرہ کیوئی شیڈنگ کافی اچھی سکی ہے سو آپ اسی طرح سے اور پریکٹس کرتے رہے اور امپروو کرتے رہے اور یہاں پہ مجھے کافی اچھی لگیا آپ کی شیڈنگ اور یہ صرف آپ آوائیڈ کر سکتے جو لائنز آپ نے آوٹ لائنز دی ہے اسے صرف آوائیڈ کر سکتے باقی کوئی پرابلم نہیں ہے سو دیکھتے نیکسٹ ورک کو اور کافی ساری آٹ ورکس ہے سو اس لئے جب آپ کو ایک لی میں ریویو کروں گا یہاں پہ آپ کی شیڈنگ کافی مسنگ ہے شیڈنگ آپ کو اور لیئرز میں اٹ کرنے پڑے گی فیس کی شیڈنگ کافی مسنگ ہے ہیئرز پھر بھی ٹھیک ہے بھر فیس میں آپ کو اور شیڈنگ کرنے پڑے گی ویلیوز کافی لائٹ ہے یہ آٹ ورک ہے روحل جی کا اور یہاں پہ بیرڈ اور تھوڑی دارک ہو سکتی ہے اور پوری پوری پورٹریٹ میں تھوڑا سا کانٹراسٹ اور آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا کانٹراسٹ کیسے ایڈ ہوگا آپ کو جو ڈارکر ریجنس ہیں انہیں اور تھوڑا اور ڈارک کرنا پڑے گا اور لیئرز تھوڑی سی اور ایڈ کرنے پڑے گی اور ہائیلائٹس بھی جرور پروائیڈ کریں باقی آپ کی پروپورشنس سہی تھی اور یہ آٹ ورک ہے نیکس گرونگ جی کا اور کافی اچھے آٹسٹ ہے اور آپ فیس کی شیڈنگ دیکھ سکتے ہو کافی اچھا ہے ہائٹ اور کلوز کی بھی کافی سہی ہے بس یہاں پہ تھوڑا سا آپ ہینڈ میں جو آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کی ہے وہ تھوڑا سا آپ چیک کریں جو ہیئرز والا پورشن ہے اور ہینڈ میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ سکن کے لیے اور تھوڑی سی لیرز ایڈ ہو سکتی ہے باقی کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کی آٹ ورک میں وڈن ٹیکچر بھی کافی سہی ہے کلوز بھی سہی ہے اور کافی اچھا ٹراؤ بھی کیا ہے پروپورشن سے لے کے شیڈنگ بھی بلکل سہی ہے بس ہینڈ والا تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہو یہ آٹ ورک ہے بلجندر جی کی اور یہاں پہ انہوں نے شاید پین یوز کر کے ہیشنگ کروش ہیشنگ یوز کر کے یہ مسلس وگرہ ڈراؤ کیے ہیں اور یہ شاید بالپین سے انہوں نے ڈراؤ کیا ہے ایک ایک مسل آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس طرح سے آپ ایسے نہیں ڈراؤ کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اس کے لیے جو باڈی کی ایناٹومی ہے جو مسلس ہے کون سے مسلس کہاں پہ لوکیٹ ہوتے ہیں وہ پروپر انہوں نے پہلے سٹڈی کیا اور اس کے بعد شیڈنگ کیا ہے اسی طرح سے آپ کو پہلے سٹڈی کرنی ہوتی ہے ہر چیز کا آپ کو نولیج ہونی چاہیے کہاں پہ کس طرح سے ہماری مسلس ہوتی ہیں کس طرح سے بونس ہے بونی سٹکچر کے اوپر ماس کس طرح سے ہوتا ہے مسلس کس طرح سے ہوتی ہے سو وہ ساری چیزیں ایناٹومی کا پارٹ ہے وہ بھی آپ کو جرور سمجھنا چاہیے اس سے بھی ہمیں کافی ہیلپ ملتی ہے کریکٹ پروپورشنز میں کریکٹ ایناٹومی میں اور یہی انہوں پہ بلجندر جینے کیا ہے کافی دنوں سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں مسلس کو ڈراؤ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈراؤ کیا ہے سو مجھے کافی پسند آیا ہے یہ اور یہ آٹوک ہے ارکس آٹ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے سو انہوں نے یہ ڈراؤ کیا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے جو فیس ہے تھوڑا سا اور لیئرز ایڈ ہوں گی اولڈ پرسن کی ڈرائنگ ہے سو یہاں پہ ٹیکچر تھوڑا سا اور ہوگا رینکلز ویگرہ تھوڑے اور اچھے سے آپ دکھا سکتے ہو اور باقی میں وہی لیئرز والا کنسرن ہے اسے آپ دیکھیں لیئرز اور ایڈ کریں اور جہاں دارک ریزن سے وہاں پہ زیادہ زیادہ لیئرز اپلائی کریں یہاں پہ بھی فیس میں مونکا جی نے جو ڈراؤ کیا ہے فیس کافی سموث ہے تھوڑی سی یہاں پہ لیئرز اور ایڈ ہوسکتی ہے اور بلکل سموث نہیں رکھنا ہے تھوڑا بہت جو سکین کا ٹیکچر ہے وہ بھی آپ جرور دکھائیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم آپ سپینڈ کریں زیادہ بلکل جلدباجی میں نہ ڈراؤ کریں اور آئیس وغیرہ جب ہم ڈراؤ کرتے تو آئیس ایک سفیر کی طرح ہوتا ہے اس طرف آپ کی تھوڑی بہت شیڈو س رہتی ہے اس طرف بھی تھوڑی بہت شیڈو س رہتی ہے وہ دکھائیں بلکل آئی بال کو وائٹ نہ رکھیں تھوڑی سی اس کے اوپر بھی برش اپلائی کریں اور باقی آئی بروس وغیرہ میں بھی تھوڑے بہت جو ہیئر سنگل سنگل نکلے ہوتے وہ ڈراؤ کریں اور بس یہی کچھ ہے اور تھوڑی بہت تیت وغیرہ کو بھی آپ ہائلائٹس کر سکتے ہو پراپر شیپ انہیں بھی دے سکتے ہو اور یہی سب ہے اور آپ میں جو ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ سپینڈ کریں تو اس سے آپ کی آٹوک کافی امپرووب ہوگی اور اچھی طرح سے ریفرنس کو اوبزرگ کریں یہ آٹوک میں بھی لیئرز اور ہوں گی بلکل ایک سے دو لیئرز ہے صرف اور باقی آپ کو جو فیس کے پلینس سے اسے اچھی طرح سے اوبزرگ کرتے ہوئے شیڈ کرنا ہے لائک یہاں سے ہمارے فیس کے پلینس اس طرف آتے ہیں اور اس طرف سے ہمارے کچھ اس طرح سے آتے ہیں سو جو ٹرانجیشن وہ پراپر رہنا چاہیے سمودھ اور اسی طرح سے آپ کو لیئر بائی لیئر ایڈ کرتے ہوئے فیس کو شیڈ کرنا ہے اور ہیرز کے لیے بھی آپ تھوڑی اور اور ڈارک پینسل سیوز کر سکتے ہو اور ہیرز کو سکین کے ساتھ بھی مرج کریں اور آئی بول کو بھی تھوڑا بہت شیڈ کریں بلکل وائٹ نہ لیف کریں سو یہ کچھ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو آکاس جی یہ آٹ ورک میں بھی سیم فیس میں تھوڑی سی اور لائٹ لیئرز ایڈ ہوگی ڈارک نہیں بٹ لائٹ لیئرز اور اس طرح سے آپ نے جو رینکلز دیکھا ہے انہیں تھوڑا سا اور آپ ریلیسٹک بنا سکتے ہیں پروپر ان میں جو لائٹ کس دیریکشن سے فال ہو رہی اسے اوبزرک کرتے ہوئے اور باقی ہیر سے آپ نے کہیں پہ ڈارک رکھے کہیں پہ لائٹ شاید وہ لائٹ فال ہو رہی ہے سو وہ بھی آپ دیکھیں پروپر طریقے سے اچھی طرح سے پکس کو کلک کرنا بھی کافی امپورٹنٹ ہے رائٹ لائٹنگ کنڈیشن میں پکس کو کلک کریں اور اس طرح سے جو سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ وائٹ وائٹ سو یہاں پہ بھی برش اپلائی کریں تھوڑا سے پینسل لائٹ سٹروک سپلائی کریں جسے جو پروپر گریڈیشن ہے وہ ٹرانجیشن صحیح طریقے سے ہوگا اس طرح سے یہ تھوڑا سا فلیٹ لگ رہا ہے بٹ اگر آپ وہ کروگی تو وہ صحیح ہو جائے گا یہ آٹ ورک ہے کیمیون آٹ کا اور یہاں پہ انہوں نے فیس پہ شیڈنگ کیا ہے ٹیکچرڈ پیپر یوز کیا ہے جس کے خارن جو ٹیکچر ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی تھوڑی سے اور آپ فیس میں شیڈنگ کر سکتے ہو کیونکہ ہیر سے آپ نے تھوڑی دارک رکھیں فیس پہ تھوڑی سے اور شیڈنگ ہو سکتی ہے اور اس طرح سے جو ہائیلائٹ سے وہ اپلائی نہ کریں ہائیلائٹس بہت جیادہ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سے برس اگر آپ لائے کریں اور ہینڈز پہ بھی تھوڑی سے اور پروپر شیڈنگ ہوگی یہاں پہ تھوڑی سے سکیلٹن جیسا لوک آ رہا ہے جیسے یہاں پہ بونز نظر آ رہی ہے لائک ویسا کچھ ایفیکٹ جنریٹ ہو رہا ہے سو پروپر یہاں پہ بلینڈنگ اور کرنے کی جرورت ہے آپ کو اور باقی ہیر سے آپ نے ٹھیک ڈروک کیے ہیں فیس پہ اور ہینڈز پہ تھوڑی سے اور لیئر سائیڈ ہوگی اور تھوڑا سا سمودھ طریقے سے اسے شیڈ کرنا پڑے گا آپ کو بلینڈ کرنا پڑے گا جسی یہ جو ہائیلائٹس سے یہ تھوڑی سے اور اس کی ویلیوز ڈاؤن ہوگی اور یہ پروپر ہائیلائٹس یہاں پہ بیزبل ہوگی سو نیکسٹ آٹ وک کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی سیم جو شیڈنگ ہے وہ کافی یہاں پہ امپروو کرنی ہے آپ کو بلکل لائٹ اپنے ایک ہی ٹون میں رکھا ہے پوری باڈی کو اور بیک گراؤن کو بھی سو آپ شیڈنگ کیسے سیکھ سکتے ہو آپ سٹیل لائف پریکٹس کریں اوبجیک ٹورنگ پریکٹس کریں اور لائٹ کو سمجھیں کہ اگر ہماری لائٹ اس طرف سے آ رہی ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے سو لائٹ کو پروپر سمجھنا کافی امپورٹنٹ ہے رائٹ شیڈنگ کے لیے سو وہ آپ کو سٹیل لائف سے ہیلپ ملے گی سو سے جرور پریکٹس کریں اور دھیرے دھیرے پھر آپ پورٹریٹس پہ آئیں یہ ایلیفائنٹ درو کیا یہاں پہ اور ایلیفائنٹ کا جو ٹیکچر ہے وہ کافی صحیح ہے اور جو ویلیوز ہے وہ بھی مجھے پروپر لگ رہی ہے سو کافی اچھا ہے یہاں پہ درو کیا انہوں نے جو پروپر ویلیوز ہے وہ یہاں پہ جس کے کارم کافی اچھا ہے یہاں پہ لوگ آپ کو دیکھ رہا ہے اور جو شیڈوز ہے اور جو سکین کا ٹیکچر وہ بھی صحیح ہے سو کافی اچھی لگی مجھے آپ کی آٹ ورک سو نیکسٹ آٹ ورک کو دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ درو کیا انہوں نے بیکگراؤنڈ تھوڑا سا کلرڈ رکھا ہے اور سبجیکٹ کو بلیک اور وائٹ رکھا ہے سو اوبرال یہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اس میں آپ فینشنگ ایڈ کر سکتے ہو لائک کلوز وغیرہ میں اور ڈائیکلی اس طرح سے بالپین کو ہی نہ یوز کریں اور باقی چارکول وغیرہ شاید آپ نے یوز کیا ہے سو اسے اور آپ اچھی طرح سے فینش کر سکتے ہیں جو رف رف سا ایفیکٹ ہے وہ آپ اور اچھا کر سکتے ہیں اور شاید آپ نے پیپر بھی تھوڑ ٹیکچرڈیوز کیا ہے سو وہ سب ٹھیک ہے بٹ تھوڑا سا اور فینشنگ پہ آپ دھیان دے باقی درائنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے فینشنگ تھوڑی سی اور تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں تو اور اور امپروو ہوگی یہ آٹ ورک ہے آشش گوپتہ جی کی اور یہاں پہ بھی گانیش جی نو نے ڈراؤ کیا ہے پروپورشن ٹھیک ہے بٹ شیڈنگ بلکل ایک ہی ٹون میں ہے سو شیڈنگ آپ کو اس میں اور کرنے پڑے گی لائٹ ٹون میڈ ٹون این ڈاک ٹون تین ٹونز کا یوز کرنا پڑے گا اور جو ہائی لائٹ سے وہ بھی اپلائی کرنے پڑے گی سو مین وہی ہے اور باقی جو اوپر آپ کو ڈیٹیلنگ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر کے وہ ڈیٹیلنگ کو ایڈ کرنا پڑے گا اس آٹ ورک میں اور بیکرنڈ کو بھی تھوڑا سا سمووٹھ اینڈ سوفٹ رکھیں یہاں پہ سکریچی سا فیل آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ کچھ چیزیں آپ کو شیڈنگ میں ایمبروو کرنی ہے آشش جی یہ آٹ ورک ہیئرز انہوں نے صحیح کچھ بھی صحیح ہے بیرڈ بھی صحیح ہے یہاں پہ تھوڑی سی اور لیئرز ہیڈ ہو سکتی ہے باقی شیڈنگ میں جیادہ پرابلم نہیں ہے تھوڑی سی آپ پروپوشنز کو چیک کر سکتے ہو فیس کی جو یہاں پہ ہے یہاں کافی شیڈو سے جس کے کارنے یہ جو ایریا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے سو وہ آپ تھوڑا سا چیک کریں اور جو ہائیلائٹس آپ نے ڈیکلی پروائیٹ کے یہاں پہ اس کے اوپر سا برش اپ اپلائی کریں اور یہ ایریا کافی گیپ ہے یہاں پہ سو مین جو یہاں پہ تھوڑا سا پروپوشن ہے وہ آپ جرور چیک کریں اور نیک وغیر کی شیڈنگ کو چیک کریں باقی آپ ہیر صحیح کر رہے ہیں بیرڈ صحیح کر رہے ہیں اور فیس کی سکین بھی کافی حد تک صحیح ہے مین یہاں پہ آپ کا جو پروپوشن وہ تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہو اور تھوڑی بہت شیڈنگ یہ کلرڈ آٹ ورک ہے اور یہ ڈرو کی ہے امن جی نے اور کافی اچھا یہاں پہ جو لوکی نے ملا ہے اور کلوز بھی کافی اچھے ڈیٹیل طریقے سے انہوں نے ڈرو کیا اور فیس بھی سہی ہے سو صحیح لگی مجھے ان کی آٹ ورک ایکسپریشن بھی سہی ہے ہیرز وغیرہ سو کافی اچھے آپ اسی طرح سے پریکٹس کرتے رہے ہیں بہت اچھا ہے جسپریت پینسل آٹ کے اور یہاں پہ ہیرز تھوڑی سا اور تارک آپ کر سکتے ہو فیس پہ سکین جو ہے اسے تھوڑا سا اور لیئر ایڈ کر کے آپ رائٹ ویلیو میں لا سکتے ہو فیس میں تھوڑا سا ٹیکچر ایڈ کر سکتے ہو بلکو سموث ہے اور باقی بیرڈ ہے بیرڈ کو سکین کے ساتھ کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے مرچ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے اور نیک پہ بھی تھوڑی سا اور شیڈنگ آئے گی اور کلوز پہ بھی اور تھوڑی بہت فنسنگ اور تھوڑی سا ٹائم سپینٹ کریں یہ سنجے آٹیش جی نے ڈراؤ کیا ہے اور جو کلوز ہے وہ کافی اچھی طرح سے ڈراؤ کیا ہے لیدر بوٹس بھی کافی اچھی طرح سے ڈراؤ کیا ہے اور یہ سمال سائز کی آٹ ورک ہے کافی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے سو کافی اچھی طرح انہوں نے ڈراؤ کیا ہے سو کیپ اٹ اپ سنجے جی کافی اچھ آپ نے ڈراؤ کیا ہے سو یہ آٹ ورک بلیک اینڈ وائٹ ٹائپ سے ہے اور یہ کرن ویر جی نے ڈراؤ کیا ہے سو ٹھیک ہے اور بھی آپ اس میں تھوڑا سا جو پکس آپ کلک کر رہے وہ صرف تھوڑا سا دھیان دے لائک یہاں پہ آپ کی جو کیمرا کی شیڈو سے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے کرنے جو ٹرائنگ کا مجھا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے سو آپ کو پکس صحیح طریقے سے کلک کرنی چاہیے باقی آپ کی آٹ ورک صحیح ہے اسی طرح سے آپ اور پریکٹس کرتے رہیں اور پریزنٹ کرنا آنا چاہیے آپ کو صحیح طریقے سے پکس کو کلک کریں اسے پروپر کریں اور پھر اسے پبلش کریں یہ آٹ ورک ہے ایشوریہ جی کی بنائی ہے انہوں نے اور یہاں پہ بھی face میں تھوڑی چھوڑ لیئر سیڈ ہوں گی ہیر سلکے سے ڈارک ہوں گی تھوڑے بہت آپ کو ایکسپریشن بھی دیکھنے جو کل ہے اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے اس کے اکورڈنگ آپ کو شیڈ کر نا فیز اس طرف آپ نے دکھا ہے بہت اس طرف نہیں دکھا یہ کچھ چیزیں کبھی کبھی مس کر دیتے یہ ساری چیزیں کافی امپورٹنٹ ہے یہ آپ ضرور چیک کر باقی آپ کو شیڈنگ میں لیئر سمجھ کر نی ہے اور تھوڑا سا ٹائم سپنٹ کر نا اور یہ بلو 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 جی کی آرٹ ورک ہے اور یہ ان کا چینل ہے یوٹیوب چینل اور انہوں نے کافی اچھا ڈرو کیا ہے جو کیا جرمن شیفرٹ کافی اچھا یہاں پہ سکین کا جو ٹیکچر ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے اور جو آئس ہے جو فر ہے وہ بھی کافی اچھا ہے شید تھوڑا سا ان کمپلیٹ ورک ہے انہوں نے اتنا ہی کمپلیٹ کیا ہے اور اس طرف اور فنشنگ باقی ہے بر جتنا انہوں بھی بلکل صحیح ہے اور فیس کی شیڈ بھی کافی حد تک صحیح ہے لائٹ ہے بٹ وہ ریفرنس کے کارن اس طرح کا افیکٹ ہے کافی اچھی ہے بس آپ پکچر کو تھوڑا سا پروپر اور اچھی کوالٹی میں کلک کر سکتے ہو اور باقی کوئی پروبلم نہیں آپ کی آرٹ ورک میں بہت اچھی لگی مجھے ہیر اور سکن کی شیڈ ایک سپریشن کافی صحیح ٹرک یہ آرٹ ورک بھی کافی اچھی لگی رہی کیونکہ اس میں کانٹراسٹ کافی زیادہ ہے بلیک وائٹ اور بیرڈ کے لیے انہوں نے جیل پین یوز کیا اور سکن کا تیکچر بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے اگر تیکچر ہے وہ old سکن ہے تو آپ کو تیکچر کو دکھانا ہے کچھ اس طرح سے بس یہ پہ جیل پین ہے وہ تھوڑا سا یوز کیا جس کے قارن کہیں کہیں پہ تھوڑا سا آر لگ رہا ہے اس کے لئے آپ سپ من تک صحیح ہے اور background سو overall کافی اچھی artwork ہے ان کی یہ hyper realistic سی اس طرح سے آپ ڈرو کرتے رہا جیل پین کو تھوڑا سا اگر آپ یوز کر رہے تو پر آپ حلقا سا brush up کر دیں اس کے کارن جو ویلیس وہ تھوڑی صحیح ہو جائیں گی یا پھر اپ mono eraser use کریں highlights کے لیے یہ artwork ہے پر سنہ جی اور یہ تھوڑی سی ریفرنس کی quality کافی weak لگ لگ لی ہے سو وہ آپ سب سے پہلے اس سے improve کریں پر lighting میں کلک کریں پکس کو اور یہاں پہ face تھوڑا سا اپنے starting میں dark layer supply کی دوگے تھوڑی dark تو face value automatically light ہو جائیں گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے اور باقی جو highlights پورشن ہے وہ آپ brush up کر سکتے اور smooth flow آپ ملے گا باقی آپ face shading صحیح کی جو proper plane سے according like chicks صحیح ہے اپنے دکھائی اس طرف بھی اور head پہ بھی آپ نے صحیح بالکل shading کی ہے باقی hair کو آپ skin کے ساتھ merge کریں اور تھوڑا بہت آپ hair dark کر سکتے ہو سو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ جو یہاں پہ reference پہ جی وہ تھوڑی سی black black لگ رہی ہے اس لئے میں نے کہا کہ آپ right conditions میں اچھا result ملے گا اس سے اگر آپ afford کر سکتے ہو یہ artwork بھی dark lighting condition ملی ہے سدھر سنجی نے اور artwork ان کی صحیح ہے spider میں انہوں نے draw کیا ہے اور ٹھیک ہے کافی اچھا انہوں texture بھی دکھا ہے بھٹ اگین وہ picks آپ کو light proper lighting ملی ہے اور shading اپنے صحیح کی ہے texture بھی صحیح ہے proportion بھی صحیح ہے بس present کرنا آپ کو آنا چاہی آپ crop کر سکتے اور better لگے گی یہاں پہ سوہن جی نے draw کیا ہے face کافی light ہے سو تھوڑی بہت hairs کو اور آپ dark کر سکتے ہو face کی values کو ثوڑ اور layers کر سکتے ہو باقی shading آپ نے صحیح کی ہے تھوڑی سی اور layers add کر نی بس آپ کو اور تھوڑی جی آٹ وقت انہوں نے background کافی dark کر دیا جس کے اقارن subject تھوڑا سا light لگ رہا ہے سو یہاں پہ بھی face میں اور layers add ہوں گی آپ کو balance کر na پڑے گا overall value سے انہیں باقی expression سہی ہے آپ کے proportion بھی سہی ہے بس تھوڑی سی skin ہے اس میں کافی light skin clothes میں تھوڑی detailing and shading add layers add and wrinkles انہیں پھر observe کر فش شیئیٹ کریں یہ آٹ وقت ہے لکش جی کی اور یہاں پہ ربین نا ٹائگ رین ڈرو کی ہے یہاں پہ بھی کافی وائٹ سا ایفیکٹ ہے سو میں یہاں پہ سبھی جو مشٹک کر لیئر سو آپ سبھی کو لیئر ایڈ کر نی دو سے تین لیئر جرور ایڈ کریں منیمم اور کانٹراسٹ ڈیولپ کرنے کے لئے ڈارک پینسل یوز کریں ڈارک ایری میڈ وائلیوز کے لئے میڈ ٹونز کی پینسل میڈ گریڈ کی یوز کریں پینسل اور باقی ہائی کرنے اور پروپر بیلیوز کو گریڈ کو یوز کرتے ہو میڈ ٹون ڈارک ٹون سبھی کا یوز کرتے ہو آپ کو شیئیڈ کرنا ہے یہ انہوں نے سید پینسل درو کیا ہے یہ کافی اچھا لگا مجھے اور بیگراؤن میں کلر سو پروپوشن سہی ہے اور جو آرٹیسٹ اور یہاں پہ فیس کی ویلیو کافی سموتھ رکھیے بڑ کافی لائٹ ہے سب سے پہلے اس میں اور ٹیکچر ایڈ ہوگا فیس کی سکن کا ٹیکچر ایڈ ہوگا لیئرس اور ایڈ ہوگی تھوڑی سی جو سکن کی ویلیو سے وہ اور بڑھیں گی اور جو ہائی لائٹ سے وہ پروپر دکھانی ہے کچھ نوز آپ کا جو نوز کا شیپ وہ تھوڑا سا گلت لگ رہا ہے وہ آپ چیک کریں سو اس طرح سے آپ تھوڑی بہت اور ایمپرویمنٹ کر سکتے ہو بلکل کویکلی ناپ فینش کریں تھوڑا سا اور ٹائم دے سکن کو بہت زیادہ سموتھ نہ رکھیں اس کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا بہت وہ بھی آپ دکھائیں جیسے ہاں پہ انہوں نے فیس پہ شیڈنگ کیے یہ کافی سہی لگ رہی ہے مجھے نوز کی شیڈنگ اور فیس کی جو اوبرال شیڈنگ ہے بیڈ بھی کافی سہی ہے سو اس طرح سے آپ کچھ نہ کچھ شیڈنگ کریں ڈیوائن سکیچ نے ڈراؤ کیا ہے کافی اچھا ہے اس پہ بھی حالانکہ تھوڑی بہت اور سکن کا جو ٹیکچر وہ ایڈ ہو سکتا ہے اس طرف تھوڑی بہت ویلیو سور ایڈ ہوگی بات اوبرال کافی اچھا ہے انہوں نے ڈراؤ کیا ہے ہیئرز کافی اچھے لگ رہے ہیں مجھے اور ہائیلائٹس بھی انہوں نے پروائیٹ کیا اور ہیئرز کا فلو بھی کافی سہی ہے سو کیپ اٹ اپ ڈیوائن سکیچ کلوز بھی کافی اچھی طرح سے انہوں نے ڈراؤ کیا ہے یہ آٹ وک میں بھی شیڈنگ کافی پروپر ہے آپ کو نیچرل سا لگ رہا ہوگا اور ہیئرز کافی سہی ہے انڈ بیرڈ سو اس طرح سے ہم یہ شیڈنگ کرتے کرتے ہم کافی امپروو کر جاتے اور یہاں پہ کافی اچھی یہاں پہ شیڈنگ کیا ہے ویسو کرما جی نے اور جو ایکسپریشن ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسے جرور سیڈ ہوگی بیرڈ سہی ہے ہیئرز سہی ہے فیس تھوڑا سا لائٹ ہے فیس مور ویلیو سیڈ ہوگی فیس کے لیے میٹ ٹون کی ویلیوز تھوڑی سی اور یوز کریں آپ تو سا ٹائم سپنڈ کریں یہاں پہ بھی سیم پکچر کو انہوں نے صحیح لائٹنگ میں نہیں لیا اس لیے جو ٹون ہے تھوڑا سا الگ سا لائٹنگ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ آپ جرور دیکھیں پروپر لائٹنگ میں کلک کریں باقی بیرڈ سہی ڈرو کیے فیس کی شیڈنگ بھی صحیح ہے بٹ کہیں کہیں پہ جو ہائی لائٹس والا ایریا سے وہاں پہ آپ برش اپ کر سکتے ہو کیونکہ کافی زیادہ ہائی لائٹس سی نظر آ رہی ہے یہاں یہاں کچھ ہیریاس میں یہاں پہ تھوڑا سا اور برش اپ لائی ہوگا باقی ہیئرز میں بھی تھوڑی سی ڈاکنیس بٹ ہیرز ٹھیک ہے پھر بھی جو ہائی لائٹ والا مین پورشن ہے وہاں پہ تھوڑا سا چیک کریں جہاں جاں وائٹ وائٹ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے وہاں تھوڑی سی اور لائٹ وائلیوز ایڈ ہوں گی لیئرز میں یہاں پہ بھی شیڈنگ آپ نے کافی صحیح کی ہے بس تھوڑا سا آپ کوئی کوئی پورشن پروپورشن میں نہیں ہے وہ آپ چیک کریں انٹیت کو تھوڑا سا اور اوبزرپ کریں آئیس وائٹ رکھو باقی شیڈنگ آپ صحیح کر رہے ہیں تھوڑا سا ایکسپریشن کو کیچ کرنے کی کوشش کریں جو ڈرائنگ کی آپ کی ایکسپریشن ہے اسے نہ جانے دے اسے پکڑ کر رکھیں اور باقی یہاں پہ جو تھوڑی بہت سکین کے فوڈ سے وہ اچھی طرح سے آپ ڈراؤ کریں باقی شیڈنگ آپ صحیح کر رہے ہیں ویلیوز صحیح چوز کر رہے ہیں پینسل کی یہ انہوں نے پینسل یوز کی ہے اور ہیشنگ کا یوز کی ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہوں گے سب سے پہلے مہینے کیونکہ اس طرح سے آپ ہیشنگ سے اگر ویلیوز کو دکھاتے ہو فیس پہ تو وہ کافی دف کام ہوتا ہے سو اسے آپ کی جو اپجورویشنز کیلئے وہ کافی امپروو ہوتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہاں ڈارک ویلیو سے کہاں لائٹ ویلیو سے اور وہ آپ صرف شیف شٹوکز کی ہرپ سے دکھاتے ہیں سو یہ انہوں نے ٹرائی کیا یہ کافی اچھی بات ہے باقی اور آپ اس طرح سے پریکٹس کریں ڈارک ویلیوز میں زیادہ شٹوکز اپلائی کریں میڈ میں کم رکھیں لائٹ میں بلکل کم اور ہائی لائٹس کے لیے ان ایریاس کو لیو کر دیں سو کچھ پورچن آپ نے کافی سہی کیے بات کہیں کہیں پہ تھوڑی سی اور ویلیو سیڈ ہوں گی سو یہ آپ پریکٹس کرتے رہیں آپ اور امپروو کر جاؤگی جلدی ہی سو یہ ہے ہیتیش جی کی آرٹ ورک اور یہاں پہ بھی فیس میں اور لیئر سیڈ ہوگی بیٹ تھوڑی سی اور ڈارک ہوگی ہیرس بھی تھوڑی سی اور ڈارک ہوں گی اس کے لیے ڈارک پنسل آپ یوز کر سکتے ہیں اور باقی کوئی پرابلم نہیں ہے باقی آپ فیس میں لیئر سیڈ کریں گے تو اور آٹومیٹکلی ایمپروو ہو جائے گی سو میڈ ویلیوز یہاں پہ تھوڑی سی میسنگ ہے میڈ ویلیوز کو اور ڈارک ویلیوز کو تھوڑا اور ڈارک کریں سو اور بھی اچھی لگی گیا آپ کی آٹومیٹیش جی اور یہ ڈراؤ کیا ہیریندر سینہ آٹچین ہے اور یہ ہے سورو جوشی جی کا سکیچ یہاں پہ انہوں نے جو شرٹ کا ٹیکچر ڈراؤ کیا یہ مجھے کافی اچھا لگا یہاں پہ بھی یہ تھوڑا سا اور ڈارک ہو سکتا ہے بھر جو انہوں نے دکھایا ہے بلکل صحیح ہے کوئی پرابلم نہیں ہے باقی یہ ہینڈز میں نیک میں تھوڑی سی اور لیئرز اور جہادہ ہونے چاہیے یہ کافی لائٹ لگ رہا ہے فیس کی شیڈنگ ٹھیک ہے بھر نیک اور ہینڈ تھوڑی سی اور لیئرز ایڈ ہوں گی ویلیوز اور تھوڑا سا ٹیکچر ایڈ ہو سکتا ہے باقی فیس سہی ہے ہیئرز بھی کافی سہی ہے مجھے ہیئرز فیس اور ٹی شرٹ کا جو ٹیکچر وہ کافی اچھا لگا باقی آپ پریکٹس کرتے رہے ہیں اور ہینڈز پہ تھوڑا سا اور لیئرز ایڈ کریں ایک دو اور یہ آٹ وک ہے اجام جی کا اور یہ انہوں نے کچھ ہائپرلیسٹک سا ڈراؤ کیا ہے سو سکین کا ٹیکچر کافی اچھا ڈراؤ کیا ہیئرز بھی سہی ہے بس اس طرح کی آٹ وکس میں آپ تھوڑا سا اور پیشنس کے ساتھ کام لے اور یہاں پہ تھوڑا سا جو ڈارکر ایڈیا سے یہ تھوڑا سا آپ چیک کریں باقی کافی اچھا آپ کر رہے ہو اسی طرح سے پریکٹس کرتے رہے ہیں ٹائم زیادہ سپینٹ کریں کیونکہ ہائپرلیسٹک میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلز کیپچر کرنی ہوتی ہے آپ نے وارٹر کا ایفیکٹ فور ہیڈ میں کافی اچھی طرح سے ڈراؤ کیا ہے اور ہیئرز کو بھی کافی اچھی طرح سے اوبزرگ کر کے ڈراؤ کیا ہے سو کیپ اٹ اپ اسی طرح سے پریکٹس کرتے رہے ہیں سو یہ ہے لاشٹ آٹ وک اس ریویو کی باقی آٹ وکس کو میں باد میں ریویو کریں گا تھرڈ پارٹ میں سو یہ ہے ناریندر موڈی جی کی سو یہاں پہ بھی لیئرز والا اور لیئرز ایڈ ہوگی وائٹ بیرڈ صحیح تب لگے گی جب یہ ایریاس تھو سو اور دارک ہوگا سو اوورال بیلنس رکھے اور ہلکی سی لیئرز ایڈ ہوگی صرف باقی کوئی پروبلم نہیں اس آٹ وک میں صرف شیڈنگ میں تھوڑی سی لیئرز سو رہے ڈھوں گی باقی اپنے تربن سا ہی ٹرح کی ہے سو یہی تھا اس ویڈیو میں سو ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی and next part upload کروں گا میں جلدی سو thanks for watching and don't forget to subscribe